السلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے میں ابھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور ابھی جو ہے نا بس میں صبح کے ویدر جو ہے وہ ویدر ویو کو میں انجوائی کر رہی ہوں یہ جو ٹائم نا بلکل فجر کی بات گئے مطلب ابھی صرف ازان ہوئی گئے اور میرے حد پرنجا میں نماز پڑھنے گئے اور میں نماز پڑھ لیتی سپارہ بھی پڑھ لیا تھا تو میں آگے تھی باہر میں نے سوچا کہ پانچ سے سات منٹ بھی یہاں کھڑے ہو جانا صبح کے وقت تو بہت ہی اچھا لگتا ہے مطلب صبح کے جو ویدر ہو رہا ہوتا ہے دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا انسان بادلوں کو دیکھے اسمان کو موسم پرندوں کی آواز اتنی اچھی لگتی ہے تو بس یہ کہ صبح کے وقت ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے کھڑے ہو سکیں یہ بنانے سے زیادہ نہیں بنانے سے کیونکہ میں لنچ میری بیٹی اتنا زیادہ نہیں لے کے جاتی ہے کیونکہ اس سے کھائیں نہیں جاتا ہے لنچ ٹائم کہتی ہے بہت شورٹ ہوتا ہے تو میں اتنا ہی دیتی ہوں جتنا ہی کھا سکے تو بس ناشتہ یہ ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بھرپور سے کروا ہوں تاکہ اس سے لنچ اکر کم بھی کرے تو کوئی اس مسئلہ نہ ہو تو یہاں پہ نا میں نے دو آلو لیئیں درمیانی سائز کیا اور اس کو میں نے فیل کر لیا اور ان کو سلائزر سے میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے اور اب میں پھر چوری کے مدد سے اس کو فرائز کی شکل میں کٹنگ کر رہا ہوں لنبائی میں زیادہ نہیں بنا رہی ہوں اس لیے کہ بتائیں میں نے آپ کو کہ ٹائم سرور شورٹ ہوتا ہے تو یہ کھانے ہی پاتی پہ بچا کے لے آتی ہے پھر وہ کھانے میں بھی استعمال نہیں ہوتا تو بھکنے میں جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے میں کم ہی دیتی ہوں ہاں ناشتہ یہ کہ میں بھرپور کروا دیتی ہوں ناشتے میں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو وہ انڈا تو بہت کم ہی لیتی ہے روٹی سالان بھرپور طریقے سے جتنا مجھ سے ہوتا ہے میں میری کوشش ہوتی ہے میں اس کو ناشتہ ضرور کرواتی ہوں تو یہاں پہ آلو کو میں نے چھیل دیا کٹنگ کر دیا اس کے بعد میں اس کو بواش کر رہی ہوں اچھی طریقے سے تین چار پانی سے پھر اس پانی کو لے کے میں بوائل کرنے کے لئے چڑھا دوں گے تو میں 1000% نمک ڈال دوں گی اس اس کو بس اتنا ہی بوائل کروں کہ ایک بوائل آ جائے گا پھر میں اس کا پانی نکال دوں گی نمک میں نے ڈال دیا اس ٹائم پہ تاکہ مجھے فرائے کرنے میں کتنے خات مشکل نہیں ہوں بس یہاں پہ ایک بوائل ہو جائے گا پانی اس کا میں اس کا پانی نکال دوں گے اس کی پاس کھا میں پھیلاؤں گی پلیٹ میں پھیلانے کے بعد میں چاول کا آٹا اور کارن فلائر 2 ٹیبل سپون فرقے میں ڈالوں گی اور اچھی طریقے سے آلوم میں میں لگا دوں گی اس طریقے سے آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس کو نکال کے فرائی بس کر سکتے ہیں بہت اچھے بنتے ہیں اور کرسپی بنتے ہیں تو دیکھیں اس کو میں نے یہاں پر پھیلا دیا ہے اس کے بعد میں اس پر نمک اور چاول کا آٹا یہ میں ڈال دوں گی اس میں اور ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے میں اپنے ہاتھوں سے اس کو مکس کر لوں گی اور تیل میں نے ایک طرف جو ہے نا وہ گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے ایک طرف جو ہے وہ تیل میرا گرم ہو رہا ہے اور میں یہاں پر اس کو آلوم کو اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں اور پھر میں اس کو اٹھا کے تھوڑا تھوڑا کر کے آئل میں ڈال دوں گی آئل میں نے تھوڑا زیادہ ہی لیا ہے اور اس سٹریچ پر نا آپ اس کو زیب لاغ بیک میں بھی رکھ سکتے ہیں اور کم سے کم بھی 15 سے 23 سے آرام سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں میں کڑائی میں نے چڑھا دیا تھا میں نے آئل ٹال ہے اب یہ بھی فورا نہیں گرم ہو جائے گا اس کے بعد میں اس میں آلوم ڈال کے اس کو فرائے کر لوں گی اور اسی طرف میں میں اس کی لئے روٹی بناوں گی اور جو رات کا سالن تھا وہ میں گرم کروں گی اور پھر رات کا سالن اور روٹی جو ہے وہ ناشتے میں اس کو میں روز اسی طریقے سے کرواتی ہوں چونکہ لنچ کم ہی دیتی ہوں تا ٹائم ہوتا نہیں ہے بچے کھا نہیں پاتے ہیں خوش سے چھوٹی بھی ابھی تو وہ سب لنچ اکثر بچ کے ہی آ جاتا ہے تو میں بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ اس میں دوں اس کی من پسند چیز ہوتی ہے بہت زیادہ جیسے سینڈویچ یا برگر تو یہ پھر بھی کھا لیتی ہے مگر جو ہے نا اور چیز اگر میں دیتی ہوں تو وہ بچا کے لیے آتی ہے تو فرائز پہ خیل شوق سے کھا لیتی ہے تو یہ سارے فرائز بھی میں اسی کو ہی دوں گی تو اسے کیچپ بھی میں سائٹ پہ رکھتوں گی اور یہ دیکھیں اتنا اچھا کلرز کا آگیا ہے اب بہت ہی اچھی اس کی وہ ہے پریسپی اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا اور آپ اس کو اس طریقے سے کارن کلار اور چاول کھاٹا لگا کے فریز بھی کر سکتے ہیں وہ بھی پرنڈرہ سے بیس دن آپ کے آرام سے چلتے ہیں اور اسی طریقے سے جب بھی آپ نکال کے بنائیں گے تو ایسے ہی کرسپی سے بنتے ہیں تو بس یہاں پہ نکل گیا ہے پھر میں ناشتہ وغیرہ کروا کے پھر ابھی تو خیر میں اس کو اٹھاؤں گی اٹھانے کے بعد تیار کروں گی تیار کرنے کے بعد پھر میں اس کو ناشتہ کرواتی ہوں تو ناشتہ بھی میں بس ریڈی کرنا ہے اس کے بعد جب سب کام اس کے ریڈی ہو جاتے ہیں مطلب ناشتہ بھی کروا دیتی ہوں اور ساری ناشتہ گئے دیتی ہوں میں ناشتہ تیار کر لیتی ہوں بیک بنا لیتی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو آخر میں اٹھاتی ہوں تاکہ میں سارے چھے میں اٹھا دیتی ہوں سارے چھے سے اٹھانے شروع کرتی ہوں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اٹھ جاتی ہے سارے چھے پانی ساتھ کے بیچ تو بس یہاں پہ میں سارے کام کر لیا اور اپنے ہسپنڈ کا ناشتہ بھی میں نے یہاں پہ رکھ دیا وہ بس ابھی ناشتہ کریں گے جب نیچے میں میں بچوں کو چھوڑ کے سکول سے آ جاؤں گی سپانے کی باٹل بیگ وغیرہ بیٹی میری نیچے چلی گئی ہے اور اب میں نیچے جا رہی ہوں اس کے بعد چھوڑ کے آکے مجھے گھر کے کام کرنے ہے کل میں نے ماشین لگائی تھی تو سارے کپڑے وغیرہ بیجھے نا جو تیہ کر کے جگہ پر رکھنا ہے تو یہ دیکھیں جو پہل کا ٹائم ہے اور بیٹی میری سکول سے آئے سے سکھانا کے علاقے میں نے سلا دیا اور اب یہ ٹائم ایسا تھا کہ میں نے سوچا کہ یہ سب سے بغیرہ میری ازپنل نہیں کر رہایا تھا ان کو میں بوش بغیرہ کر کے جس کو کٹنگ کرنا ہے کٹنگ کر کے میں رکھ دوں اور پیاز ٹیمارٹر کو بھی مجھے فریز کرنا تھا فریز کے تو یہ ٹائم ایسا تھا آج کی مدرسی کی تھوڑے چھٹی ہوئی بھی ہے ہماری جو ٹیچر ہیں وہ گئی بھی ہیں آٹ آف سیٹی تو یہ ٹائم ایسا تھا کہ میں نے سوچا کہ جلوز میں یہ جو ایکسٹر کام ہوتے ہیں یہ آرام سے ہو جاتے ہیں تو بس میں نے یہاں پہ ملچ ہو کے ڈنڈی توڑ لیے اور اس کو میں ایک باکس میں ڈال کے لگ دوں گی اس طرح کی صحیح یہ بھی خراب نہیں ہوتے ہیں اور بات لانگ ٹائم پہ یہ چل جاتے ہیں آرام سے اچھا اس کو واش نہیں کروں گی چونکہ پہ گیلی ہو جاتے ہیں تو سوکنے میں تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں تو میں اس کو بچے بھی استعمال کرنا ہوتا ہے تو میں باکسیں ہز نکالتی ہوں ویسے اور میں دو بوش کر کے پھر ڈال دیتی ہوں جس میں بھی ڈالنا ہوتا ہے اچھا دھنیا جو ہے میں نے کم ہی منگبایا تھا اس لیے ایک تو مہنگا بہت زیادہ ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ آج کلنا ہماری لائٹ بہت جاری ہے مطلب ٹائم لائٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو بھی چیزیں خراب ہو جاتے ہیں تو میں نے ستنے رسمنٹ نے کہا تھا کہ تھوڑا تھوڑا یہ لے کرنا ہے چونکہ بھی وہ چیزیں لائٹ نہیں ہوتی ہیں فریج بن ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں خراب ہو جاتے ہیں تو پھلہا میں اس کو کوشش کروں گی کہ ون ویک تو چل جائے میرا فیملی ہماری چھوٹی ہے ہم نے تین ہی افراد ہیں تو یہ کے کم چیزیں بھی چل جاتے ہیں مگر میرے رسمنٹ کی شروع سے آدھے تھے کہ وہ چیزیں ہمیشہ زیادہ کانٹیٹی میں لے کر آتے ہیں مگر ابھی لائٹ کی وجہ سے میں نے بھنا کیا ہوا ہے کہ چیزیں تھوڑی تھوڑی ہی لے گئے ہیں چونکہ اتنی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں کہ اب خراب بھی ہونا تو بہت دل دکھتا ہے تو بس اسی طریقے سے میں نے چھوٹے چھوٹے آٹ نو پیکٹس رولز بنا لیا اور جتنا مجھے ضرورت پڑے کچھوٹے کے لئے یہ دو چیزیں میری ہو گئی ہیں سائٹ پہ ہری میرچ اور ہرہ دنیا یہ میں نے سائٹ پہ کر دیا ہے اب مجھے ٹیمارٹر پیپر کو اس طریقے سے ٹیپ کی نیچے رکھیں گے تو یہ لاک ہو جاتا ہے مطلب یہ در در ٹہلتا نہیں ہے سائٹ پہ رہتا ہے ٹیمارٹر کو میں نے واش کر لیا تھا اور اس کو یہ کیا بھواش کر کے بھرائے کر کے زی بلوگ پیک میں فریز کر سکتے ہیں یا اس طریقے سے پیسز کر کے بھی اس کو آپ زی بلوگ بیک میں ڈال کے فریز کر سکتے ہیں اور جب نکالنا ہو تو آرام سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں اس کیا کرتی ہوں تو میں اس کو نہ پیس لیتی ہوں چونکہ فیملی میری چھوٹی ہے چیزیں جو بھی بنتی ہوں کم کانٹری ٹیم میں بنتی ہے تو چیزیں پھر جو ہے نا دائیا ہو جاتی ہیں اس طریقے سے تو میں پیس کے رکھ لیتی ہوں کیوبز کی شکل میں یا اگر مجھے کھڑائی وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو پیس میں تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے لیکن نورمل سالیں اگر میں بناتی ہوں تو اس میں دو کیوبز بہت ہوتا ہے تو اس کو بھی میں پلاسٹک سے ریپ کر کے فریزر میں ڈال دوں گی اور یہ بھی میرا حرام سے کافی دن تک چلے گا چونکہ یہ چیزیں خراب ہونے سے بہتر ہیں کہ آپ تھوڑا سا سیکیور کر لیں تو میرے ویڈیو کا اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دی ویڈیوز کو لائک کر دی اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد ہکی گا ملتی ہوں کسی اور اچھی ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ ملتی آنڈram ملتی آنت ملتی آنڈام